سندر اور سوست بال ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے بال بہت ہی سندر ہو اس کے لئے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بالوں میں اچھے اچھے پیک لگاتے ہیں ماسک لگاتے ہیں اور بہت سارا ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں لیکن آج جو میں ماسک آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں اس سے آپ کے ہیئر نہ کہ سندر بنیں گے بلکہ آپ کے ہیئر سے جڑے بہت سارے پروبلم بھی دور ہوگے یہ پیک آپ کے بالوں کو سندر اسمود بنائے گا ساتھ ہی آپ کے ہیئر بیوت میں بھی مدد کرے گا تو اس میں ایسا میں نے کیا ہے کیا ہے یہ آگے کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اور چھوٹی سی گھنٹی کو ہیٹ کرنا بلکہ نہیں بھولیے گا ویڈیو اچھی اگر آپ کو لگے تو لائک اور شیئر کرنا ہے اور ویڈیو کے انترے اپنا فیڈبیک یعنی کہ اپنے لبلی لبلی کومنٹس کرنا بلکہ نہیں بھولیے گا چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ہیئر پیک ہے کیا میں ایسا لے کے آئی ہوں جو آپ کے ہیئر سے جڑے انکو پروبلم کو منٹو میں دور کرے گا یہ بہت ہی یوز پھل ہے جو آپ کے ہیئر کے پروبلم کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیئر میں یہ کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ اس کے نہیں ہوں گے کیونکہ بہت لوگوں کے پروبلم بھی ہوتے ہیں کہ کہیں سے لگانے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج میں نے کیا آپ کے لیے آپ کے ہیر کے لیے کچھ نیا لے گیا آئی ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آج میں یوز کرنے والی ہوں گڑھول کا فول یعنی کی ہیویسکس یہ ایسے عام طور پر ہم پوجہ کے لیے یوز کرتے ہیں اور لگ بگ ہر کسی کے گھروں پر یہ مل جاتا ہے خاص طور سے گملے میں بھی لیکن یہ پوجہ میں آنے والا فول نہ کیا آپ کے بالوں کے لیے بلکہ آپ کی سکن کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیسیل ہے اس کے فول اس کے پتے سارے ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ گڑھول کا فول ہمارے بالوں کو پوشن دیتا ہے ساتھی اس کا ارکھ ہمارے بالوں کو بڑھانے میں یعنی کی ہیر گروت میں بھی مدد کرتا ہے کیونکہ اس میں بیٹامین سی ہوتے ہیں تو چلیں اس کا کیسے پیک تھیار کرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سارے پھولوں کو میں نے اس طرح شیفٹ کر لیا ہے اور اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اس میں باقی انگریڈینز ڈال کے بھی ہم پیسٹ بنایں گے دھیان رکھنا ہے کہ اس میں پانی بالکل ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس ماسک میں پانی نہیں ایٹ کرنا ہے اور اس کو اس طرح ہم پیسٹ بنا لیں گے پہلے تو یہ دیکھیں پیسٹ بنانے سے کچھ اس طرح بن گیا ہے اب اس سے پانی نہیں ڈالا ہے پھر اس کو ہم باریک کیس طرح کریں تو اس میں ہم ڈالیں گے ہیئر ایڈ ہیئر ایڈ میں آپ کوئی بھی ڈال سکتی ہیں مجھے میرے اپنے ہیئر کے لیے کوکونٹ ایڈ اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں کوکونٹ ایڈ ڈالوں گی دو اسپون کے لگ بھگ آپ کو ڈالنا ہے اس میں کوکونٹ ایڈ دیکھیں نیچے بھی گر گیا ہے تھوڑا سا تو اسپون میں نے اس میں کوکونٹ ایڈ ڈالا ہے اور اس میں جو ایک اور چیز ایڈ کروں گی وہ ہے ہن دیکھیں ہنی یہاں پہ میں ڈالوں گی آپ اگر آپ کا انداز صحیح نہیں ہوگا تب اسپون سے ہی لیجے گا لیکن میرا انداز صحیح ہے اس لئے میں اس طرح یہاں پہ تو بڑے اسپون سے اس میں ہنی میں ڈال کروں گی بس اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو ہمیں ایک بار پھر سے بلینڈ کر لینا جسے کہ یہ جب اس طرح بلینڈ کریں گے تو یہ بلکل سمودھ سا پیشٹ بن جائے گا تو یہ دیکھیں اس میں میں نے اسے بلکل بلینڈ کر لیا اور یہ بلکل سمودھ سا پیشٹ بن گیا ہے اب آپ کو لگے کہ آپ کا ہر بہت جاری ہے بہت جاری ہے بہت جاری ہے اور میں اس میں ایسا کیا ڈالوں جسے کہ آپ کی ہیئر جو بلکل سوٹ جو آپ کے جھاڑو جیسے بال ہیں وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے اور بلکل نورمل ہیئر کی طرح سلکی گلوسی ہو جائے تو اس کے لیے آپ اس میں ڈال سکتی ہیں کرڑ یہ دیکھیں اس میں بلکل تھک کرڑ کا ہم یوز کریں گے دھیان رکھیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے کچھ دیر کے لیے کپڑے میں باندھ کے رکھ سکتی ہیں یا چائے والے چھننی سے آپ چھان بھی سکتی ہیں تو اس میں پانی بلکل نہیں چاہیے کیونکہ یہ ماسک کے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے تو پانی اس میں نہیں رہنا چاہیے اس بات کا دھیانک نہیں ہے دہی جو ہے اس کو چھان کے ہی آپ یوز کیجئے تو اس میں میں ایڈ کر رہے ہوں دو بڑے چمچ دہی بلکل ڈرائی دہی جس میں بلکل ایک بند بھی پانی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ دہی بلکل ٹھیک ہے تو اس کو اس میں ایک ساتھ میں اس میں پیشٹ بنا روں گی اور یہ آپ کے ہیئر کو بہت زیادہ صوف اور شائنی بنانے میں ہیلپ کریں گے کرڈ اس میں جو میں نے یوز کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کا جو پیک ہے وہ بن کے بلکل ٹیار ہے بلکل سمودھ سا ہے نہ زیادہ ٹھیک ہے نہ زیادہ ٹھیک نہیں یہ آپ کے بالوں پہ اچھی طرح اپلائی ہو سکتا ہے اور اس میں پانی آپ کو بلکل ایڈ نہیں کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہ مجھے تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا کوکونٹ آئل یا اس میں آپ تھوڑا سا کرڈ یا اس میں آپ تھوڑا سا ہنی ایڈ کر سکتی ہیں نہیں ہو تو آپ ایک لیمن بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں یہ اس میں جتنے بھی پیک میں نے یہ تیار کیا ہے انگریڈنس ڈال کے یہ آپ کے ہیئر کے لیے بہت زیادہ وینیفیسیل ہے آپ کے کتنے بھی خراب ہیئر ہو جس سے کہ ہم پارلر جا کے مہنگے مہنگے اس میں ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اسے کئے گناہ جادہ آپ کا یہ بالوں پر اثر کرے گا ساتھ ہی آپ کے بالوں کو کوئی نقشان بھی نہیں پہنچا گا اور یہ آپ کے بالوں کو بہت سمودھ اور شاکھ رکھے گا کیونکہ اس میں جتنے بھی انگریڈنس لیا ہے ہنی اس میں لیا ہے میں نے دہی لیا ہے اور اہل لیا ہے خاص طور سے ہنی اور دہی آپ کے بالوں سے ڈرائنس کو دور کر کے ڈرنس کو دور کریں گے اور یہ آپ کے بالوں میں نئی جان ڈالیں گے اسے آپ کے بالوں سے ڈینڈ اپ کو ڈلائے گę اسے آپ کے بالوں کو ڈیدنس کو دونوں کی موڈ کےories جس سے کہ آپ کے ہیئر شیف فریزنیس دور ہوگی جو کہ آپ کے ہیئر میں اتنے سارے پرابلم ہے وہ دور کر کے آپ کے ہیئر کو سندھر اور شوف بنائے گا تو اسے اب اپنے بالوں میں آپ کو اپلائی کرنا ہے آپ کے ہیئر بہت زیادہ ڈیمیج ہے تو آپ کو ویک میں ٹو ٹائم اسے اپلائی کرنا ہے اپنے ہیئر میں اپلائی کرنے سے پہلے اپنے ہیئر کو اچھی طرح کلین کر کے اور کام کر لیجئے اس کے بعد ہی اسے اپنے بالوں میں آپ اپلائی کرنے تب ہی آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریجلٹ مل پائیں گے نہیں تو اگر آپ کے ہیار ڈرٹی رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اپنے بالوں میں اپلائی کریں تو اسے آپ روٹ سے لیند تک اچھی طرح اپلائی کیجئے اور اسے اپلائی کرنے کے بعد آپ کو اپنے بالوں میں کم سے کم اسے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے رکھنا ہے اسے اس طرح اچھی طرح بالوں کو سیکیور کر کے اور اس میں ہم اپنے بالوں پر چاہے تو ساور کیپ آپ لگا سکتے ہیں بہت اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بال اگر آپ کے اوپن رہیں گے تو جلدے ڈرائی ہوں گے آپ کو اپنے بالوں میں اگر آپ چاہے تو دو گھنٹے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے نہیں رکھنے ہیں اگر آپ کو اپنے بالوں میں ہنڈر پرسنٹ بینیفٹ چاہیے تو اسے کم سے کم ایک گھنٹے تو اپنے بالوں میں لگائیے پھر نورمل شیمپو سے آپ واش کر لیجئے ریجلٹ آپ کے سامنے ہوگا تو چلیے آج کی ویڈیو اتنا ہی اب آپ سبھی کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کیونکہ یہ آپ کے بالوں کے سارے پروبلم کو چھٹکیوں میں دور کرے گا اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو آپ اسے اپلائی کر کے دیکھیں اگر آپ کے ہر زیادہ ڈیمیز ہیں تو آپ اسے ویک میں دو ٹائم میں یوز کریں گے چلیے آج کی ویڈیو اتنا ہی آپ کو میری ویڈیو کتنی اچھی لگی کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو لائک کیجئے گا آپ نے فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر جلدی سے سسکرائب کر لیجئے تو چلیے اسی طرح اور بھی یونیک انٹریسٹنگ ویڈیو لے کے آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا بائی